جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کل ہم نے فیل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا جو چیزیں کل پڑھی ہیں تفہہ انہیں دیکھ لیتے ہیں نظر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی علم السرف کے حوالے سے علم السرف اس علم کو کہتے ہیں جس میں ہم لفظ کو پڑھتے ہیں اور لفظ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کا استعلاحی یا علمی نام جو ہے وہ کلمہ ہے چونکہ ہم زبان میں بامانی الفاظی کو پڑھیں گے بامانی لفظ کے لیے کلمہ بولا جاتا ہے کلمہ کو ہم نے آگے دیکھا تو اس کے بعد کربی میں کلمہ کو تین طرح سے تقسیم کرتے ہیں جتنے بھی الفاظ یا کلمات ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کے انہیں تین طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا ایک ہے وہ الفاظ جو اپنا انڈیپنڈنٹلی کوئی معنی دیتے ہیں لیکن ان میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہوتا اور ایسے الفاظ کو ہم اسم کہتے ہیں دوسرے وہ الفاظ ہیں جو اپنا معنی رکھتے ہیں اور وہ معنی کسی زمانے میں ہوتا ہے یعنی اس میں ماضی حال یا مصطفیل کا کوئی اشارہ بھی شامل ہوتا ہے ایسے الفاظ افعال کہلاتے ہیں فیل اور تیسری قسم ہم نے دیکھی تھی کلمہ کی حرف حرف وہ لفظ ہے جو اپنا معنی بھی خود سے نہیں بتا سکتا پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی اس کے بعد ہم نے کل فیل کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ عربی میں فیل کی بھی تین ہی قسمیں ہیں ماضی مزارے اور عمر ماضی وہ فیل ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ جہاں جب بات ہو رہی اس سے پچھلے وقت میں کوئی کام ہوا یا دوسرے لفظوں میں یہ کہلیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس میں کوئی معنی پچھلے زمانے میں دیا جائے وہ ماضی ہے فیل مزارے وہ فیل ہے جو حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتاتا ہے یعنی اس میں جو بھی معنی اس لفظ میں ہے وہ حال یا مستقبل دونوں میں ہو سکتے ہیں اس میں میں نے کل بھی یہ وضاحت کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ میں حال مستقبل دونوں مراد ہوں کبھی صرف حال مراد ہوتا ہے کبھی صرف مستقبل کبھی دونوں مراد ہوتے ہیں اور تیسری قسم ہے فیل امر امر اس فیل کو کہتے ہیں یا اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے نہیں کسی کام کا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا جائے اس کے بعد ہم نے فیل ماضی کو بڑھنا شروع کیا جی فیل ماضی کے بارے میں غالبا ہم نے ابھی کچھ ہی باتیں کی تھی میرا خیال ہے کلاس مکمل نہیں ہو سکی تھی پہلی چیز جو ہم نے دیکھی فیل ماضی کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ کم از کم یعنی غروف کے لحاظ سے اگر دیکھیں کہ وہ لفظ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کم از کم فیل تین حرف کا ہوگا عربی میں جو فیل ماضی ہے اس میں کم از کم تین حرف ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ چھے حرف تو یہ اس کی لیند ہے تین سے لے کے چھے کے درمیان اس میں میں نے کچھ مثالیں بھی لکھیں تھیں میں دوبارہ آج لکھتے تھوں جیسے زہابہ ایک فیل ہے اس میں تین حرفیں ساعدہ یا میں نے شاید ہاں شاہدہ کل بولا تھا شاہدہ میں چار حرفیں شین علف ہا اور دال اسی طرح تعاونہ ہم نے دیکھا تھا پانچ لیٹرز ہیں اور آخری ہم نے استغفرہ پڑھا استغفرہ میں چھے لیٹرز ہیں علف سین سا غین سا اور را تو پہلی چیز تو یہ ہو گیا کہ کوئی بھی فیل ماضی ہے تو وہ تین چار پانچ یا چھے حرف کا ہوگا دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ ماضی کے انڈنگ ہمیشہ زبر پہ ہوتی ہے جیسے زہابہ میں باگ پہ آپ دیکھیں تو زبر ہے شاہدہ میں آخری حرف دال ہے یہاں پہ بھی زبر ہے تعاونہ میں آخری حرف نون ہے ادھر بھی زبر ہے استغفرہ میں را آخری حرف ہے یہاں پہ بھی زبر ہے تو فیل ماضی چاہے وہ تین حرف کا ہو چار پانچ یا چھے کا ہمیشہ وہ انڈ زبر پہ کرتا ہے یعنی آخری جو اس کا حرف ہوگا اس پہ ہمیشہ زبر ہوگی اس کے بعد دیسری بات جو ہم غالباً بیچ میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ماضی کے جو میں نے یہاں لکھے ہیں یا جو بھی ماضی کا پہلا لفظ ہوتا ہے پہلی شکل ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ استعمال ہوتی ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ اگر وہ سنگولر ہے اور میسکولین ہے میں یہ دوبارہ یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تھرڈ پرسن اور سنگولر اور میسکولین یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے زہبہ ہے شاہدہ ہے تعاونہ ہے یا استغفرہ ہے یہ سب استعمال اس وقت ہم کریں گے جب ان کا کرنے والا یا جو فائل ہے وہ تھرڈ پرسن ہوگا سنگولر اور میسکولین میں اس کی مزید وضاحت ابھی کرتا ہوں جیسے زہبہ کو اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اردو میں زہبہ کے لیے ہم بولتے ہیں گیا شاہدہ دیکھا تعاونہ مدد دی یا مدد پہنچائی اور استغفرہ معافی مانگی تو آپ اس کو اردو میں بھی زرہ دیکھ لیں کہ گیا یا دیکھا یا مدد دی یا معافی مانگی ہم کہاں استعمال کرتے ہیں ہرڈ پرسن کے ساتھ یوز کرتے ہیں تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ شخص جو نہ بول رہا ہے نہ اس سے بات کی جاری ہے یعنی جب کوئی بھی گفتگو ہو تو اس میں بولنے والا جو ہیں وہ متقلم کہلاتا ہے جو کلام کر رہا ہے اسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں انگریزی میں جس سے بات کی جاتی ہے اسے ہم مخاطب کہتے ہیں جو اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اس وقت آپ میرے مخاطب ہیں یعنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مخاطب ہے جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ہے تو وہ تھرڈ پرسن ہے جس کے بارے میں نارملی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن نہ وہ خود بول رہا ہوتا ہے نہ ہم ڈائریکٹلی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ الفاظ اگر دیکھیں گیا دیکھا مدد دی یا معافی مانگی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی تھرڈ پرسن ہی کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے ہم بولیں گے علی گیا تو علی اب دیکھیں نہ وہ بات کر رہا ہے اس وقت نہ اس سے بات کی جاری ہے علی کوئی تیسرا آدمی ہے علی گیا یا ہم کہیں حامد گیا یا وہ گیا ٹھیک ہے یا نہیں یہ جو پہلے الفاظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں مطلب جو ڈکشنری میں ہمیشہ یہ جو پرس لیٹ ہے ہے نا فارم کسی بھی فیل کی وہی لکھی جاتی ہے تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے یہاں فال لکھے ہیں یہ فعل ماضی کی یعنی پہلی فارم ہے اب ضائعی بات ہے ہمیشہ یہ یوز نہیں ہوتا ہے جیسے ہم ہمیشہ گیا نہیں بولتے گیا کی فارمز ہیں جو ہم چینج کرتے ہیں اگر جانے والا مونس ہو یعنی مذکر نہ ہو تو ہم گیا نہیں بولیں گے ہم گئی بولیں گے فاطمہ کے ساتھ ہم کہیں گے کہ فاطمہ گئی یا زینب گئی یا وہ گئی تو ہم نے اس کو چینج کیا گیا کا سیغہ یا گیا کا لفظ ہم مذکر کے لیے بول رہے تھے گئی ہم مونس کے لیے بول رہے ہیں اسی طرح اگر جانے والے زیادہ ہوں گے تو ہم وہاں پہ بھی گیا نہیں بولیں گے ہم وہاں پہ بولیں گے جیسے حامد اور علی گئے اور اگر وہ جانے والی زیادہ ہیں اور مونس ہیں تو ہم بولیں گے کہ گئی جیسے فاطمہ اور زینب بازار گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسیکلی ایک ہی فعل ہوتا ہے لیکن اس کی فارمز کو چینج ہوتی ہے جیسے جیسے اس کا فائل یعنی اس کا کرنے والا چینج ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہم آج انشاءاللہ ہم بڑھیں گے کہ فعل ماضی کی وہ مختلف کون سی فارمز ہیں یا مختلف سیغے کون سے عربی میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ جو مختلف الفاظ ہیں یہ ایک ہی لفظ کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس میں ہر شکل کو ہم انڈیپینڈنٹلی سیغہ بولتے ہیں میں یہاں لکھ رہا ہوں سیغہ سیغے سے مراد ہوتا ہے یعنی شیپ یا فارم تو جیسے ایک لفظ گیا ہے لیکن اس کی فارمز یا اس کی شیپز ڈیفرنٹ ہوں گی سنگلر کے لیے الگ ہوگا پلورل کے لیے الگ ہوگا مسکولین کے لیے الگ ہوگا فیمنین کے لیے الگ ہوگا تو اس لحاظ سے ایک ہی لفظ سے اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں اسی کو ہم عربی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ سے اس کے مختلف سیغے ہوتے ہیں تو یہ سیغہ واحد کے ساتھ یہ سیغہ مذکر کے ساتھ تو یہاں سے آج ہم بات شروع کریں گے تو یہ جو پہلا سیغہ ہوتا ہے یعنی جو ڈکشنری میں انٹر کیا جاتا ہے جیسے یہ پہلا سیغہ ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کے بعد اسی سے آگے دیگر سیغے یا دیگر فارمز بنتی ہیں یہ استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ سنگلر کے ساتھ اور میسکلین کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی تھرڈ پرسن سے مراد غائب سنگلر سے مراد واحد اور میسکلین سے مراد مذکر جیسے میں نے کہا کہ علی گیا ہم عربی میں کہیں گے زہابہ علی علی کے ساتھ ہم زہابہ بولیں گے ہم فاطمہ کے ساتھ زہابہ نہیں بول سکتے سمجھ رہے ہیں نا تو یہ پہلا سیغہ ہے جس کو ہم انگلیش میں نہیں کہیں گے تھرڈ پرسن سنگلر اور میسکلین اور اس کو اردو میں یا عربی میں ہم کہیں گے واحد مذکر غائب تو جو پہلا لفظ ہے ماضی کا وہ ہمیشہ واحد مذکر غائب کے ساتھ شروع ہوتا ہے یا اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب بقیہ الفاظ جو ہیں اسی سے بنتے ہیں ان میں کیا انی چینجز آتی ہیں انشاءاللہ ہم آج پڑھتے ہیں جو باتیں اب تک کی ہیں اس میں اگر کوئی بات غیر واضح ہو یا کچھ سوال بہت کر دیجئے یہ غائب میں اسلام علیکم غائب کا تھوڑا سا کونسپٹ نہیں سمجھایا کہ مطلب علی گیا تو علی مطلب غائب ہے یا اس کو علی تو ہوگا اس میں اسم اور وہ گیا تو غائب اس میں کونسا کیا ہوگا اس میں ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے جو کل شاید بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی فعل ہے تو اس کے ساتھ کوئی فائل تو ہمیشہ ہوگا کام تو اسی وقت ہو رہا ہے جب اس کا کرنے والا کوئی ہو جیسے یہاں علی گیا تو یہ جانے کا جو عمل ہے یہ علی نہیں کیا نہازہ علی فائل ہے اب جو غائب والی بات ہے اس سینریو میں دیکھئے کہ جب بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تین ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں کسی بھی گفتگو میں ایک بولنے والا ہوگا دوسرا ہے جو سن رہا ہے یا جس سے بات کی جاری ہے اور باقی ان کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے تو جو بولنے والا اسے ہم متقلم کہتے ہیں جس سے بات ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ مخاطب ہیں ان کے علاوہ جو ہوتا اسے ہم غائب کہتے ہیں یہ وہی ہے جو انگریزی میں ہم ہم فرس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن یوز کرتے ہیں تو غائب ہے تھرڈ پرسن یعنی جو یہاں جو نہ بات کر رہا ہے نہ اس سے بات ڈائریکلی کی جاری ہے ہاں اس کے بارے میں بات کی جاری ہے تو اب آپ دیکھیں نا علی گیا مثلاً یہی فرض کریں کہ میں آپ کو آکے بتاتا ہوں کہ علی گیا تو میں بات اس وقت آپ سے کر رہا ہوں آپ میرے مخاطب میں متقلم میں ہوں تو علی نہ متقلم ہے نہ مخاطب ہے علی کون ہے علی غائب ہے یعنی یہ تیسرا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے نہ وہ خود بات کر رہا ہے نہ اس سے بات کی جاری ہے یہ کلیر ہے جزاک اللہ جی تو یہ جو پہلا لفظ ہمیشہ یعنی فعل کا ہم استعمال کرتے ہیں غائب کے ساتھ تھرڈ پرسن کے ساتھ جیسے علی گیا تو ہم بولیں گے زہب علی ہم کہتے ہیں حسن نے دیکھا ہم بولیں گے شاہدہ حسن ہم کہتے ہیں کہ جی علی نے حسن کی مدد کی تو ہم بولیں گے تعاونہ حسن مع علی ٹھیک ہے کہ علی نے اس کے ساتھ حسن کے ساتھ تعاون کیا یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نے اللہ سے معافی مانگی تو ہم بولیں گے استغفرہ المسلم اللہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام افعال استعمال غائب کے ساتھ ہو رہے ہیں تھرڈ پرسن کے ساتھ اور وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ سنگولر ہے واحد ہے اور اسی طرح وہ مذکر ہے تو اس کے بعد اب ہم آج پڑھیں گے کہ فعل ماضی کے بقیہ سیغے کیسے استعمال کرتے ہیں اگر یہی جو فعل ہے اگر یہ میں مہنس کے ساتھ بولنا چاہوں تو میں کیسے بولوں گا اگر یہ جمع میں بولنا چاہوں تو کیسے بولوں گا آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے جی اور کوئی سوال ہے کسی کا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں پھر تو آج کا آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا موضوع ہوگا فعل ماضی کے سیغے اسلام علیکم جی علیکم السلام استاد محترم یہ سیغے کو آپ جرہ دوبارہ ڈیفائن کر دیں جی میں کر دوں سیغہ جو ہے سیغے جمع ہے واحد اس کا ہے سیغہ سیغہ عربی میں کہتے ہیں ڈیزائن کو حضرت جیسے یا آپ اکثر یعنی کوئی بھی پروڈٹ خریدیں تو آپ اس پہ سیاغہ کا لفظ آپ کو اکثر ملے گا سیاغہ سے مراد ہوتا ہے یعنی ڈیزائن یا موڈل تو وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیغے سے مراد ہے یعنی کسی لفظ کی کوئی خاص شکل یا کوئی خاص فارم تو مثال کے طور پر فعل تو ایک ہی ہے نا جانا لیکن اس کی فارمز مختلف ہوتی ہیں گیا بھی اسی کی فارم ہے گئیں بھی اسی کی فارم ہے تو اسی کو ہم اردو میں ہم سیغہ بولتے ہیں تو کوئی بھی فعل ہے اگر تو اس کے مختلف سیغے ہوتے ہیں اس کے فائل کے لحاظ سے یعنی کام تو ایک ہوتا ہے کام تو چینج نہیں ہو رہا ہے یعنی جانا ایک عمل ہے لیکن اس کے کرنے والے کے لحاظ سے اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے اگر فائل مذکر ہو تو ہم گیا بول رہے ہیں لیکن یہی اگر جاننے والی کوئی مونس ہے تو ہم اس کی جگہ گیا کی جگہ گئی بول دیتے ہیں تو یہ جو چینج آ رہا ہے نا یعنی یہ جو شیپ کے اندر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف شیپس ہیں یا دو مختلف سیغے ہیں تو سیغہ سے مراد ہے یعنی کسی لفظ کی شکل یا کسی بھی لفظ کی کوئی خاص فارم جو اس کے یوزیج کے لحاظ سے چینج ہوتی رہتی ہے مطلب وہ کوئی سنگلر ہے اگر فائل تو فیل کا سیغہ اور ہوگا اگر پلورل ہے تو فیل کا سیغہ اور ہوگا واضح ہے یا اس کو مزید کھولنوں تھوڑا جی چھیک ہے سمجھا دی آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سیغے کلرس جیسے اس کو سیغے راز میں رکھا جائے اکثر بولا جاتا ہے خباروں وغیرہ ہمیں بھی آتا ہے سیغے سے مراد ہے نہیں کوئی بھی فارم ہے جی وآلہم سلام اسلام علیکم سر تمام لفظوں کے مادہ سیم رہے گا تمام سیوہوں میں جی مادہ ایک ہی رہے گا مادہ انشاءاللہ ماغے چل کے پڑھیں گے کہ مادہ سے مراد کیا ہوتا ہے لیکن یہ تو ٹھیک ہے اس ہیغے یعنی چینج ہوتے ہیں تو اس سے نہ فیل چینج ہوتا ہے نہ اس کا مادہ یا اور بھی باقی کوئی جو خصوصیات ہے فیل کی کچھ بھی نہیں بدلتا سیغے سے مراد ہے اس کی استعمال ہونے والی شکل تو وہ ضائعی بات ہیں جو کہ ایک ہی فیل ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا فرق رہتا ہے اس میں زیادہ کوئی میجر دبدیلی نہیں آتی جیسے آپ اردو میں بھی دیکھیں نا کہ آیا آیا سے آئی آئیں آئیں اسی طرح ہے گیا گئی گئے گئیں تو تھوڑا تھوڑا فرق آ رہا ہے تو اتنا ہی فرق ہو گئے باقی جو اس فیلیرم مادہ ہے اس کا وزن ہے وہ باقی چیزیں جنج نہیں ہوتی جی اور کوئی بات ہے آگے چلیں سیغے کو حالت بھی کہہ سکتے ہیں جیسے سیغہ راز آپ نے ارسال دی شاید کہہ سکتے ہیں کچھ یعنی سینیریوز میں ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن عمومت یعنی ہر جگہ حالت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا سیغہ زیادہ بہتر ہے سیغے کا ترجمہ گر ہم صورت کریں صورت تصویر شکل ان معنی میں آتا ہے سیغہ جزا کر تو جب ہم بولتے ہیں واحد کا سیغہ تو اس کا مطلب ہے یعنی کسی لفظ کی وہ شکل جو ہم واحد کے ساتھ یوز کرتے ہیں جی تو اب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ فیل ماضی کے کون کون سے سیغے ہوتے ہیں جو عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں عربی کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کو ذرا اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ فیل ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہم مثال لیتے ہیں جانا تو جانا ایک عمل ہے یا ایک فیل ہے لیکن اس کے سیغے بدلتے رہتے ہیں اس کے فائل کے لحاظ سے فائل سے مراد یہ فائل بھی میں ہاں لکھ دیتا ہوں فائل سے مراد ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا تو جو بھی کوئی فیل پرفارم کر رہا ہے اسے ہم فائل کہتے ہیں فائل کے چینج ہونے پر فیل کی جو شکل ہے وہ چینج ہوتی ہے فیل کی شکل بولیں فیل کا سیغہ بولیں فیل کی فارم بولیں ایک ہی چیز ہے تو اس کو ہم اردو میں پہلے سمجھ لیتے ہیں جیسے جانا ایک فیل ہے جس کا ماضی ہوتا ہے گیا تو اگر یہ جانے والا غائب ہو یعنی فائل اگر غائب ہوگا تو ہم یہی گیا ہی بولتے ہیں بس ہم بولیں کہ وہ گیا لیکن اگر جانے والی خاتون ہو تو ہم کیا بولیں گے وہ گئی اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی فیل کی ایک اور ایک اور سیغہ آگیا ہمارے پاس اگر جانے والے زیادہ ہوں اور وہ مذکر ہوں تو ہم بولیں گے وہ گئے اگر خواتین کہیں جائیں تو ہم کہیں گے وہ گئیں ٹھیک ہے لیکن ابھی تک آپ دیکھیں ہم غائب میں دیکھ رہے ہیں وہ گیا وہ گئی وہ گئے یہ الفاظ ہم غائب کے ساتھ ہم نے دیکھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخاطب کے ساتھ ہم یہ الفاظ کیسے استعمال کریں گے یعنی اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یعنی جو ہمارا مخاطب ہے ہم اسے بتا رہے ہیں کہ تم وہاں گئے تھے تو اگر واحد ہے تو ہم بولیں گے تو گیا خاتون کے لئے تو گئی جمع کے لئے تم گئے اور مونس کی جمع میں تم گئیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا فرق نہیں آیا وہی گیا گئی گئے گئیں یہی مخاطب کے ساتھ بھی یہی استعمال ہوا بس اور اس کے علاوہ کوئی آپ نے فرق نہیں دیکھا اسی طرح متقلم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ فعل کیسے آئے گا تو واحد میں ہم بولیں گے میں گیا اور اگر بولنے والی خاتون ہے تو وہ کہے کہ میں گئی اسی طرح جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں تو وہ کہیں گے ہم گئے اور اگر وہ خواتین ہیں بات کرنے والی وہ بولیں گے ہم گئیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں یہ فعل ماضی کے سیغے ہمارے پاس جانا کے سیغے آگئے گیا گئی گئے گئیں اور یہی ہر جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اردو میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ فرق نہیں آتا بس مذکر مونس کا اور واحد جمع کا کچھ فرق ہے باقی غائب میں مخاطب میں متقلم میں ایک ہی سیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ گیا وہ گئی وہ گئے وہ گئی یہ غائب ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ رو ہے یہ مخاطب کی ہے اور تھرڈ رو ہمارے پاس متقلم کی ہے اس میں اگر آپ سیغے بہور کریں یعنی جو فعل کی شکل ہے تو وہ آپ کو تینوں میں ایک ہی جیسی نظر آئے گی وہ گیا تو گیا میں گیا وہ گئی تو گئی میں گئی وہ گئے تم گئے ہم گئے وہ گئیں تم گئیں ہم گئیں تو اس میں زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اردو میں تو یہ بہت سادہ ہے اسی طرح انگریزی میں بھی یہ بہت آسان ہے یعنی انگریزی میں آپ سبجیک جنہ مرضی چینج کرتے جائیں نورملی فعل کی جو فارم میں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں کی فعل آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں جگہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کو بدلنا پڑے اگر آپ اسی پیٹرن پر دیکھیں تھرڈ پرسن کے ساتھ تو ہم بولیں گے ہی وینڈ شی وینڈ یو وینڈ یو وینڈ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وینڈ ہی ہم ہر سبجیک کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں انڈ تک اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں ہے لیکن یہاں ہم عربی کو جب ابھی دیکھیں گے تو عربی میں خاصی تبدیلیاں ہیں یہ ایک کمنٹ آیا ہے کہ سیغوں کی تقسیم دو لحاظ سے ہوگی جنس کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے پہلی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک تو سیغوں کی تقسیم ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے یہ بات تو ٹھیک ہے یعنی جنس سے مراد ہے یعنی مذکر ہونا یا مونس ہونا تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ گیا اور گئی ایک تو تقسیم ڈیولپ ہوگی جنس کے لحاظ سے لیکن زمانے کی بات ٹھیک نہیں ہے زمانہ تو دیکھیں ان سب سیغوں میں ماضی ہی کا ہے یعنی زمانے کے لحاظ سے مزید سیغوں میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی یہ سب کے سب فیلے ماضی ہی کے سیغے ہیں یہاں زمانہ یعنی نہیں آئے گا لیکن یہ چیز جو ہے وہ عدد ہے یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ سیغوں میں اس سے فائد ہوتے ہیں تو ایک تو جو چیز ہے یعنی جو ان کو تاسفہ کرتی ہے وہ جنس سے وہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا یہ ٹینڈر جو ہے کچھ سیغیں مذکر کے ساتھ بولے جاتے ہیں کچھ سیغیں ان میں اس کے ساتھ بولے جاتے ہیں دوسری جو چیزیں وہ عدد ہے یعنی نمبر اس سے مراد ہے نہیں واحد ہونا یا جمع ہونا تو واحد کے لیے نارملی الگ سیغہ ہوتا ہے جمع کے لیے الگ سیغہ بولا جاتا ہے جیسے ہم اردو میں دیکھیں تو واحد کے ساتھ ہم نے کہا وہ گیا یا وہ گئی لیکن جمع میں ہم نے بولا گئے یا گئیں تو یہ ایک اور تقسیم آگئی عدد کی اور جو تیسری تقسیم بنتی ہے وہ ہے پرسن کے لحاظ سے یعنی شخص کون ہے بات کرنے والا یا جس سے بات کی جاری ہے یا ان کے علاوہ کوئی تیسرا تو ایک تیسری تقسیم غائب متقلم اور مخاطب کی بنتی ہے ٹھیک ہے جی وضاحت ہو گئی ہے تو سیغے اگر ہم دیکھیں تو یہ تین طرح سے بن جائیں گے کچھ مذکر کے کچھ مونس کے یہ جنس ہو گیا کچھ سیغے واحد کے ہوں گے کچھ جمع کے یہ عدد آ گیا کچھ سیغے جو ہیں وہ شخص کے لحاظ سے بنیں گے شخص سے مراد ہے میری یہاں پہ پرسن یعنی پرس پرسن سیکنڈ یا تھرڈ پرسن ٹھیکن؟ تو اردو میں تو آپ نے دیکھا کہ زیادہ فرق نہیں ہے گیا گئی گئے گئیں یہی ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے انگریزی میں تو بہت ہی کم فرقاتا ہے یعنی نارملی ایک ہی لفظیں وہ ایک ہی ورڈ کی فارم جو بھی سبجیکٹ اس کا بیوز کر لیتے ہیں لیکن عربی میں اب آپ دیکھیں گے کہ عربی میں خاصہ فرق ہے عربی میں تقریباً ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ایک سیغہ ہوتا ہے وہ بھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں جی کوئی اور سا واس ہمارے پاس جنس کے اطباع سے عدد کے لحاظ اور شخص کے لحاظ آپ نے بتائیے کٹیگری یہ فیل ماضی کے سیغوں کی کٹیگری بتائیے اس لحاظ سے سیغے بنتے ہیں ہاں اس لحاظ سے سیغے بنتے ہیں بلکل اور یہ مطلب ماضی کے بھی مزارے کے بھی یعنی یہ فیل جتنے سیغے ہیں وہ اس لحاظ سے بن سکتے ہیں جنس کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے باقی پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں مختلف ہے یعنی کچھ زبانیں ہیں جن میں جنڈر پہ تو فارم چینج ہو جاتی کسی لفظ کی لیکن پرسنز پہ چینج نہیں ہوتی کچھ زبانیں ہیں جن میں نمبر پہ چینج نہیں ہوتی جیسے اب اگر پارسی کی مثال لیں تو پارسی میں مذکر مونس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اب بس واحد اور جمع کا فرق رہتا باقی اب مذکر مونس ایک ہی لفظ بولتے ہیں اسی طرح ہم نے انگریزی کا دیکھا کہ انگریزی میں مذکر مونس یعنی جو بھی جیسے ہم نے ونٹ کی مثال لیتی تو وہ کہیں بھی کوئی فرق نہیں آرہا نہ پرسن کی وجہ سے وہ چینج ہو رہا ہے نہ نمبر کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے سنگولر پلورل ہر جگہ ایک ہی طرح سے یوز ہو رہا ہے لیکن عربی میں لفظ کی شکلیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پرسن چینج ہوا تو وہ سیغہ چینج کر دیں یعنی تھرڈ پرسن کے لیے لفظ ہوتا رہا یوز ہو گا سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا رہا پرسٹ پرسن کے لیے ہوتا رہا کسی طرح مذکر کے لیے ہوتا رہا مونس کے لیے ہوتا رہا واحد کے لیے ہوتا رہا اور جمع کے لیے ہوتا رہا کسی نے کمنٹ کیا کسی طرح بلوچی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے تو بہت سار یعنی ہر زبان کا الگ اس میں کہنے کی سسسن ہوتا ہے کچھ زبانیں زیادہ ان میں چینجز نہیں ہوتی ورد کے یوزیج میں یعنی آپ ایک ہی فیل کی شکل ہر جگہ بول سکتے ہیں کچھ زبانیں اس کا فرق رکھتی ہیں کہ بولنے والا کون ہے مخاطب ہے یا متکلم ہے یا کوئی غائب ہے کچھ اس کا فرق رکھتی ہیں کہ مذکر اور مونس کا کچھ جیسے عربی ہیں تو عربی میں فرق بہت زیادہ ہے یعنی ہر چیز کے لیے ایک الگ نیا لفظ ہوتا ہے تو اس میں شروع میں سیکھنے کے لحاظ سے دقیقت ہے کہ آپ کو ہر جگہ نیا لفظ لانا پڑے گا لیکن ایک اس میں خوبصورتی بھی ہے کہ اس وجہ سے عربی میں آپ کہنے کہ فیل جو ہے وہ بہت حد تک اپنا معنی خود کلیئر کر رہا ہوتا ہے یعنی اس میں کانٹیکسٹ کی اتنی زیادہ ضرورت آپ کو نہیں پڑھتی فیل اپنی شکل سے آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا فائل کون ہے مذکر ہے یا مونس ہے واحد ہے یا جمع ہے غائب ہے مخاطب ہے یا متکلم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دفعہ پھر کلیئر کر دیتا ہوں سیغے یعنی سیغوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کچھ سیغے جنس کے اعتبار سے بنیں گے جنس سے مراد ہے جنڈر اور اس کی دو ہی قسمیں مذکر اور مونس کچھ سیغے جو ہیں وہ شخص کے لحاظ سے یعنی جو پرسن ہے اس کے لحاظ سے بنیں گے اس لحاظ سے بھی تین ہی قسمیں ہو سکتی ہیں متکلم بات کرنے والا یہ فرسٹ پرسن ہے یعنی جس نے بات شروع کیا اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے اور اس کے بعد غائب یہ تھرڈ پرسن اور تیسری جو چیز جس لحاظ سے سیغے منقسم ہو سکتے ہیں وہ ہے عدد تو عدد واحد اور دوسری قسم ہوتی ہے جمع نورملی آپ یہی دیکھتے ہیں اکثر زبانوں میں لیکن جو کچھ قدیم زبانیں ہیں ان میں واحد اور جمع کے علاوہ تیسری قسم میں ہوتی ہے اور وہ قسم عربی میں بھی پائی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تسنیہ عربی میں لفظ عدد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ تین طرح سے کٹیگرائز ہوتا ہے واحد تسنیہ اور جمع واحد سے مراد ہے یہ تو وہی اردو والا ہے یعنی واحد وہ ہے جو ایک کو انڈیکیٹ کرتا ہو یعنی ایک کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہو وہ واحد ہے تسنیہ سے مراد ہے جو دو کے لیے بولا جائے اور جمع وہ لفظ ہے جو دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے تو پس اتنا ہی فرق ہے یعنی اردو میں ہم یا واحد بولتے ہیں یا جمع بولتے ہیں لیکن عربی میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے جسے ہم تسنیہ کہتے ہیں اور جمع تین سے شروع ہو رہی ہو ٹھیک تو اب ہم جو فیل ماضی کے سیغے پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم یہ تمام سیغے دیکھیں گے کہ فیل ماضی متقلم میں کیسے استعمال ہوگا مخاطب میں کیسے ہوگا غائب میں کیسے استعمال ہوگا مذہب کے ساتھ کیسے معنیس کے ساتھ کیسے واحد کے ساتھ کیسے تسنیہ کے ساتھ اور جمع کے ساتھ یہ یہاں تک بات کلیر ہے یہ ایک پیمنٹ ہے شاید جی بہتر اسلام علیکم والیکم السلام اگر میں ایک چوتھر فیکٹر زمانہ نہیں ہوگا زمانہ تو دیکھیں ان سب میں کومن ہے زمانے کا تعلق سیغے کے ساتھ نہیں ہے ماضی ہوگا تو الگ سیغہ ہوگا مذارے ہوگا تو الگ سیغہ ہوگا ہاں نہیں وہ وہ تو ٹھیک ہے اگر ہم فیل کی بات کریں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ماضی کا اپنا سیغہ ہوتا ہے اور مذارے کا اپنا سیغہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم پہلے ہی یہ تیہ کر لیں کہ یہ فیل ماضی ہے اور ہم اس کے سیغے جب دیکھیں گے تو اس میں ظاہری بات ہے یعنی یہ ذکر نہیں آئے گا کہ یہ ماضی کا سیغہ یا یہ مذارے کا سیغہ چونکہ ہم پڑھ ہی فیلیں ماضی رہے ہیں تو زمانہ جو ہے وہ تو in itself یعنی آپ کہنے کہ وہ تو فیل کی اپنی ایک خصوصیت ہے کوئی بھی فیل ہے تو وہ زمانہ تو رکھتا ہی ہوگا جب ہم آگے اس کے یعنی کسی فیل کے سیغے دیکھ رہے ہیں نہیں ماضی کے سیغے دیکھ رہے ہیں مضارے کے سیغے دیکھ رہے ہیں تو ان میں زمانے کے لحاظ سے مزید کوئی تقسیم نہیں ہوتی ان سب کا زمانہ تو common ہی ہے پہلے ماضی کے جنے بھی سیغے ہیں وہ سب ماضی ہی کے ہیں اور مضارے کے جنے سیغے ہیں ان سب میں زمانہ مضارے ہی کا ہے تو اس لیے یعنی ان کا سیغوں پہ کوئی اثر نہیں بڑھتا سمانے کا تعلق فیل کے ساتھ ہے جی آگے ہم چلیں جو سیغے ہم لکھ رہے ہیں کوپی پر نقل کریں نہیں ابھی کوپی کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو بتا دوں گا جو چیز ابھی تمہیں یہ سیل چیزیں سمجھا رہا ہوں ابھی جب ماضی کے سیغے پڑھیں گے تو ان کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بس یہ کلیئر کرنا مقصود تھا کہ سیغے جنس عدد اور پرسن کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم ختم کر دیں گے چونکہ وقت بہت ہی کم ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ ماضی کے افعال لکھ دیتا ہوں پہلے جیسے ہم لکھ رہے ہیں زہابہ زہابہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اسی طرح میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں ہزارہ زہابہ کا مطلب ہوتا گیا ہزارہ کا مطلب ہے آیا اسی طرح میں ایک لفظ لکھتا ہوں دخالہ دخالہ کا مطلب ہے اندر آیا اور ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں خراجہ خراجہ کا مطلب ہوگا باہر نکلا یہ چار فیل میں نے لکھے ہیں مثال کے طور پر اور یہ ہم نے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا کہ پہلا جو سیغہ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے غائب کے لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زہابہ ہزارہ دخالہ خراجہ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں غائب کے ساتھ یہ میں اوپر لکھتے تھوں اس کولم پر کہ یہ غائب کا سیغہ ہے اسلام علیکم علیکم السلام صحیح زہابہ واحد مذکر کا سیغہ ہوگا نا غائب واحد مذکر کا ہاں بالکل اس کو بلکہ میں ہاں مکمل لکھتے تھا واحد مذکر غائب شزاک اللہ ٹھیک ہے جی تو یہ کنی بھی الفاظ ہیں یہ ہم استعمال کریں گے واحد مذکر غائب کے ساتھ جیسے زہابہ گیا حضارہ آیا اور دخلہ اندر آیا خراجہ نکلا اب میں زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا کہ آپ کو ایک ہی دن میں ظاہری باتیں سب سے یہ پڑھانا مناسب نہیں ہے تو ابھی ایک ایک لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں جی سر یہ ہی بیٹھ رہے کہ ابھی زہابہ کی کوئی نامپل لے کے تو چلیں باقی ورڈز کی پھر باری باری ہو جائیں ہاں بہتر اچھا سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ افعال ہم مونس کے ساتھ کیسے استعمال کرتے ہیں باقی چیزیں ہم چینج نہیں کر رہے پرسن غائبی ہے اس کا جو عدد ہے وہ بھی واحد ہی ہے لیکن ہم اس کی جنس چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم عربی میں کیسے استعمال کریں گے اگر ہم نے کوئی فیل کسی خاتون کے لیے بولنا یعنی واحد مونس غائب کے لیے تو اس کو اردو میں ذرا بتائیے اردو میں کیا ہوگا یہ گیا سے ہو جائے گئی آیا سے آئی آئی اور اندر آیا سے اندر آئی اور نکلا سے نکلی ٹھیک ہے لے رہو گیا اب ہم اس کو عربی میں دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی فیل ہو چاہے یعنی یہ جو میں بات بتا رہا ہوں سیر ہے ہم نے کیسے بنانے یہ سب افعال پر اپلائے ہوگا چاہے وہ فیل تین حرف کا ہے چار حرف کا ہے جتنا مرضی یعنی وہ کسی بھی طرح کا فیل ہو جو ہم آگے اقسام مزید پڑھیں گے اس پر فرق نہیں پڑھتا سیغھیں تمام افعال کے ایک ہی حصول پر بڑھیں گے یعنی ایک ہی آپ کہہ لیں یونیفارمیٹی ہے سب ایک ہی طرح آئیں گے تو بس آپ نے یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ موننس کے سیغہ بنائیں گے یعنی واحد موننس غائب کا تو آپ نے پہلی فارم ہے پہلی فارم تو ہمیشہ ذائی بات ہے گیون ہوگی نا یہ تو آپ کو کوئی استاد بتائیں گا یا آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے کسی بھی لفظ کی جو پہلی فارم ہے وہ ٹی وی ہوتی ہے اس سے آگے جو فارمز ہیں وہ آپ خود بناتے ہیں تو اب آپ نے غائب مذکر غائب سے بنانا ہے موننس غائب اس کا ہمیشہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی فیل ہے اس کے بعد سا ساکن کا اضافہ کرتے ہیں ایک بھی تے ہے لمبی والی جس پہ سکون ہوگا سکون کا مطلب ہے کہ اس پہ زبر زیر یا پیش آپ نہیں بولیں گے تو کوئی بھی فیل آپ کے پاس آئے تو اس کا پہلا لفظ تو ہمیں معلوم ہے کہ مذکر کے لیے یعنی واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جب ہم موننس کے لیے ہم جو سے بولنا ہے تو ہم اس کے بعد تاہ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے جی تو اب جیسے زہب ہے سائے پلیز ریپیٹ کر دیں جی مذکر غائب سے یعنی پہلی فارم ہے اس کے جب موننس کے لیے ہم یوز کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کوئی بھی جو لفظ ہے اس کے انٹ پہ ہم تا کا اضافہ کریں گے یہ تا ساکن یہ میں یہاں سرکل کر رہا ہوں اس کو مثلا جیسے زہبہ ہے تو زہبہ میں جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے با تو ہم باقی کسی چیز کو نہیں چھڑیں گے یعنی زہبہ اس کے بعد ہم تا ساکن ایڈ کر دیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا زہبت ٹھیک ہے اب یہ جو زہبت ہے یہ ہم فارم ہم یوز کرتے ہیں موننس کے ساتھ واحد موننس غائب کے ساتھ تو زہبہ گیا تو زہبت گئی گئی واضح ہو گیا یہ یہ واحد موننس غائب کے لیے ہم تاس آکن ایڈ کریں گے تو زہبہ گیا زہبت گئی اسی طرح ہزارہ ہے آیہ مثلا میں کہتا ہوں کہ علی آیا تو میں کہوں گا ہزارہ علی تو اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ آئی تو میں کیا بولوں گا ہاں بلکل ہزارہ تو وہی ہزارہ ہے اس کے بعد ہم نے قائد کر دیا ہزارہ آیا اور ہزارت ہو جائے گا آئی اسی طرح داخلہ ہے اندر آیا یہ ہم مذکر کے لیے بول رہے ہیں تو موننس کے لیے ہم بولیں گے داخلت داخلت ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں زید اندر آیا ہم بولیں گے داخلہ زین لیکن ہم نے کہنا ہے کہ مریم اندر آئی ہم بولیں گے داخلت مریم اب اسی پہ آپ بتائیے کہ خراجہ ہے تو خراجہ سے ہو جائے گا خراجہ بلکل صحیح جی یہ واضح ہے تو اب ہم نے ایک سیغہ پڑھ لیا آج پہلا سیغہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ استعمال ہوگا واحد مذکر غائب کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ایک سیغہ مزید آج سیکھ لیا کہ اگر ہم کوئی بھی فعل جو ہمیں دیا جاتا ہے ہم اس کو معنیس کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے تو اس کا آپ نے طریقہ دیکھ لیا کہ جو فعل ہے اس کے بعد آپ تاس آکے نیٹ کر دیں گے جیسے زہب آئے گیا تو ہم بولیں گے زہبت گئی اسی طرح ہزارہ ہے آیا تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئی تو میں بولوں گا ہزارت داخلہ ہے تو معنیس کے لیے میں بولوں گا داخلت اسی طرح خراجہ تو معنیس کے لیے خراجہ جی واضح ہے یہ یہ کوئی کسی کوئی نہیں سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھنے یا کوئی چیز کلیر نہ ہو تو چلیں بہتر ہے میں ایک آج فائل ایک اپلوڈ کر دوں گا جس میں سب سے زیادہ جو کومن ورڈ ہیں عربی میں استعمال ہونے بارے شروع میں نے 50 میں نے سیلیکٹ کی ہیں 50 کومن ورڈ ان کی میں ایک جس شیئر کر رہا ہوں اس میں ماضی بھی ہوگا مزارے بھی ہوگا تو مزارے دونباد میں پڑھیں گے آپ فیلال ماضی کو لے کے اس پہ یہ پریکٹس کر لیجئے کم از کم ایک سیغہ تو آپ کو آگیا تو اس کو کر لیجئے جی ٹھیک آپ اس کو نوٹ کر لیں بہتر ہے پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے